سمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے نیوز بلاسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہنٹی تباہ فیلہ آگے بڑھتے خبروں کی طرف سب سے پہلے جوتپور سے خبر ہیں جوتپور سرکیٹ ہاؤس میں پورو سانگست بدری رام جاکھڑ کے ساتھ ہاتھ اپائی کی جوتپور دیہات ادھاکش خاتیرہ رام بیکوال سے بھی ایک آرے کرتا ہونے ہاتھ اپائی کی تصویر بہیں کی آپ کو دکھا رہے ہیں پنچائیتی رات جناو میں ٹکٹ کو لے کر یہ ہنگامہ یہاں پر ہوا تھا جانکاری یہ مل رہی ہے جوتپور سرکیٹ ہاؤس کی تصویر آپ کو ہم یہ دکھا رہے ہیں پورو سانگست بدری رام جاکڑ کے ساتھ میں ہاتھ اپائی ماں پر کی گئی ہے سپر ایکسکلوسیف تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور خبر یہ بھی کہ جوتپور دیہات ادھاکش ہیرہ رام بیکوال سے بھی کارکارتا ہونے ہاتھ اپائی وہاں پر کی خبر یہ ہے کہ پنچائیتی رات جناو میں ٹکٹ کو لے کر یہ ہنگامہ ہوا تھا اب کارکارتا جو یہاں پر بڑی سنگیا میں پہنچے ہیں وہ کیا چاہ رہے تھے غصہ اتنا کیوں بڑھ گیا کہ پورو سانگست تک کے ساتھ میں ہاتھ اپائی کی نوبت یہاں پر آگئی اس کو لے کر پوری جانکاری جھٹانے کی کوشش ہو رہی ہے موقع پر بڑی سنگیا میں کارکارتا موجود ہے پنچائیتی رات جناو بہت قریب اور ایسے میں ٹکٹ کو لے کر ہی ہنگامہ یہاں پر ہوا لیکن یہ ہنگامہ ہاتھ اپائی میں تبدیل کیسے ہوں گیا بڑا سوال یہ پورو سانگست کے ساتھ میں ہاتھ اپائی یہاں پر کی گئی اب ہر کسی کو امید ہے کہ ان کے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو ہی اتارا جائے ٹکٹ اس کو ہی ملے کارکارتا کیا چاہتے ہیں اس کو لے کر بھی حالانکہ لگتار باتت کرنے کی ان سے کوشش ہو رہی ہے کارکارتاوں سے بھی سمپرک سادھا یہ جا رہا ہے کہ آخر زمین پر کون کام کر رہا ہے کارکارتا بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کون ہیں جو پاتی کو جیت دلا سکتے ہیں اس پر کارکارتاوں سے بھی منتھن حالانکہ پاتی اس طرح پر بھی لگتار منتھن کیا جا رہا ہے لیکن جانکاری یہ ہے کہ ٹکٹ کو لے کر ہی یہاں پر ہنگامہ ہوا کیا ان کی منشاہ تھی کیا یہ اپنی بات رکھنا چاہ رہے تھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کس طریقے سے ماہول وہاں پر بگڑ گیا پورو سانگست ماہ پر موجود تھے ان کے ساتھ میں ہاتھ اپائی کی نووت آخر کیوں آگئی بڑا سوال یہ اور نہ صرف پورو سانگست کے ساتھ میں بلکہ جوتپور دیہات ادھاک شیرہ رام مکوال سے بھی ماہ پر کارکارتاوں نے ہاتھ اپائی کی ہے یہ کہا جا رہا ہے پہلے نومل ویباد دکھائی دے رہا تھا کارکارتاوں کے ساتھ میں بارچت کرنے کی کوشش ماہ پر ہو رہی تھی لیکن وہ بارچت ہنگامے میں تبدیل اور ہنگامے کے بعد سے ہاتھ اپائی میں تبدیل ہو گئی یہ تصفیریں ہم آپ کو سپر ایکسکلوزف دکھا رہا ہے جوتپور سے اب جوتپور سے ایسی تصویر آنا واقعی میں دکھت ہے آپ کہہ سکتے ہیں پور سانگست کے ساتھ میں اس طریقے سہاتھ اپائی وہاں پر اسی پر ادھیک جانکاروں کے ساتھ میرے سویگی راجیو گاڈ جڑ چکے ہیں انہی کا روک کرتی ہوں راجیو کیا ہوا تھا وہاں پر یہ ہنگامہ ہاتھ اپائی میں کیسے تبدیل ہو گیا کیا ہوا تھا بستار سے بتائیں دیکھ اسی طریقے سے پنچچائے ترا کناؤ کو لے کر جو تیاریاں جو چل رہی ہوئی اس کو لے کر کے کل جوتپور میں راملال جاٹ جو کی سنگتر پرباری ہیں اور نستر پرباری پرشاند بیروا جوتپور آئے ہوئے سے سکیٹ آس میں ساویدار بھی ملکتے ہیں لیکن جب وہاں پر پورستان سے بگرام جا کر اور بلالا کے جو بیدھائک ہیں اور دیار کونگرس کے اپیش ہیں ہیرالا جب آپ پہنچے تو کچھ کونگرس کو نے ٹکٹ کے بات کو لے کر وے جسے کسے آپس میں ہاتھا پائی کے لکھا لینے کی کوشش کی پہ یہ کونگرس کے لیے اس طرح سے شبھت کی اس وقت جب کونگرس کا ماحول کی بات گئی جاری اس طرح کی جب گھٹبا جی اس طرح سے جسے کسی کونگرس کی کارکارتاؤں نے آپ اداپی کی ہے اور لکھا ہوں کی کی پہ یہ سندیز غلط ہے پچھل دنے جب اے اے ایسی تھی کسی طرح سے ویفو گیلوں کے پروبھاری مسئلی مندر چواری آئے دے انہوں نے اس پاس کھا تھا انوشات میں لے کر چناؤ لڑنا ہے اسی ایک میکٹی پہ جب ٹکٹ بل جا ہے پسکت اس کے ساتھ کو جانا لیکن کہیں ٹکٹ کی ماناباری کہیں دعویداری کہیں اور ونشواات کے آروپ لگانے کے ساتھ بریباروات کے آروپ لگانے کے ساتھ جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہے اس کے ساتھ کانگریس کے لیے کرتا درشن ٹھیک نہیں کہا جا سکتا لیکن خوبصور ایک گھٹ بلے میں ہیں ایسے میں کہیں کہ اس کا اللہ بارتی زندہ پارٹی کو ملنے کی تمبھاؤنا سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جب آپس میں ایک جھٹتا نہیں ہوگی تو یہ چناؤ کی نئیہ پار لگانا مشکل ہی لگتا ہے بلکل راجیب اور اسی سے نبتنے کی تو کوشش کی جا رہی ہے کہ آپس ہی اس طریقے سے کلے اُبھر کر کے سامنے نہ آئے سبھی خوش ہو سبھی ایک ساتھ مل کر کے گراؤنڈ پر کام کرے لیکن جوتپور میں اس سے وپریت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ابھی سانگسد پورو سانگسد بدری رام جاکر کہاں پر ہیں اور ان کا اس ہنگامے کے بعد کوئی ریاکشن سامنے آیا کیا اب وہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں ہم نے کوشش کی تھی پورو سانگسد بدری رام جاکر سے بات کرنے کے لیکن ان سے بات نہیں ہو بے کل ملا کر کہ چونکہ وہ ورشت نیتا ہے کتاور نیتا ہے ایسی باتوں کو دل دماغ پر نہیں لیتے لیکن تصویر میں جس طریقے سے ساتھ وپر ان کے ساتھ بتمیزی کرتے وے ان کے ساتھ دھکا موکی کرتے وے تارے کرتا ہوں کہ جو تصویریں سامنے آئی ہے یہ بھارکی جنتہ پارٹی کو بولنے کا باکہ مل سکتا ہے آر او پر تارو کی راجیتی گہرا سکتی ہے اور ساتھ میں بھیترگاہت کا خطرہ پورا پورا رہے گا اگر جو جن کے اندر کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے داویداری جو کرن کو نہیں ملتا ہے تو اندر کھانے نکسان کر سکتے ہیں پر ساتھ اس کا سندیش وہ بہت اچھا جائے گا یہ نہیں کہا جا سکتا اللہ کی پراباری منٹری مندر چوارزی لگاتار کوشش کر رہے ہیں وہ گیلوٹ جو جس پہلی دن سے لگاتار ہر ایک ایک پل کا اپ ڈیٹ لی رہے ہیں ایسے میں رکھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک کر لیا جائے گا مگر جو ناراض کارکرٹا ہے جو ٹھیکٹ ٹار این کو ٹھیکٹ نہیں مل رہا تھا ایسی پرسطے میں انہیں جیروت کرے دوسرے بھی ہو سکتے ہیں بلکل پارٹی کے بیٹر اس طریقے سے گترو دکھائی دے گا ناراضگی دکھائی دے گی پارٹی کے کارکرٹا آپس میں اس طریقے سے ہاتھ اپائی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کسی سینئر لیڈر کے ساتھ میں یہ اچھے سنکیت نہیں ہے اور اس کا فائدہ بجے پی اٹھا سکتی ہے وہاں پر بہت شکریہ آپ کا راجیو پورے جانکاری کے لیے لگاتا نظر بنائے رکھے گا آگے بڑھتے ہیں پوروست آنسا سوشمیتہ دیو نے کانگریس چھوڑ دی ہے سوشمیتہ دیو نے کانگریس اتھاکش سونیا گاندھی کو اپنا اسطیفہ سوپ دیا ہے فلحال آل انڈیا مہیلہ کانگریس کے اتھاکش تھی سوشمیتہ آج صبح اپنے ٹویٹر اکاؤن کا پروفائل انہوں نے بدلا پروفائل بدل کر کے کانگریس کی پوروست دس سے انہوں نے کیا تھا آسم ویدھان صبح چناف کے درمیان بھی سوشمیتہ کی ناراضگی سامنے آئی تھی تمام خبریں پہلے سے نکل کر سامنے آ رہی تھی سیڈ بٹفارے کو لے کر ظاہر کی تھی اپنی ناراضگی سوشمیتہ نے وہاں پر جو سیڈ بٹفارے کو لے کر ان کی نہیں چلی آسم میں آسم ویدھان صبح چناف کے درمیان وہ بہت ایکٹیو تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ سوشمیتہ کی وہاں پر چلے گی لیکن جب نہیں چلی ان کی ناراضگی سوشل میڈیا پر دکھائی بھی دی اور سیڈ بٹفارے کو لے کر انہوں نے بھی سافتور سے ناراضگی ظاہر کی تھی جانکار سوطروں کے مطابق ٹی ایم سی نیترطو کے سمپرک میں ہے سوشمیتہ اب کیا ٹی ایم سی وہ جوائن کریں گی بڑا سوال یہ بھی کولکاتا میں ممتہ بنرجی یا ابشیق بنرجی سے مل سکتی ہیں اب حال فلال میں ایسے تصویر بھی اوبر کے سامنے آ سکتی ہے جب کولکاتا میں جا کر کے ہو سکتا ہے ٹی ایم سی پرمک ممتہ بنرجی سے ان کی ملاقات ہو یا پھر ابشیق بنرجی سے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے سوشمیتہ دیو کے سطیفے پر سینئر نیتا کپل سببل نے کہا ہے یوہ نیتا کانگریس کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور آروپ ان پرانے بزرگ نیتاؤں پر لگتا ہے یہ خلط ہے یہ پیڑا ہی جلک رہی ہے سابطور سے کپل سببل نے جو کہا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یوہ نیتا کانگریس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور آروپ لگتے ہیں ان پرانے بزرگ نیتاؤں پر یہ خلط ہے اب لگتار ایک کے بعد ایک جو کانگریس کو چھوڑ کر ریوہ چہرے جا رہے ہیں وہ کانگریس کے لئے بھی اچھے سنکیت نہیں ہیں اس کو لے کر بار بار راجنیت کی جانکارے وہ کہتے ہیں کہ کانگریس کو اس پر آقلند کرنے کی آوشکتہ ہے اب وجہ جو کوئی بھی ہو لیکن پارٹی کے لحاظ سے یہ اچھی خبر نہیں ہے سوشمتہ کی الویدائی یا پھر ویدائی آپ کہہ سکتے ہیں یا پھر الویدائی کہنا سوشمتہ دیو کا پورو سانگست سوشمتہ دیو نے پارٹی چھوڑ دی ہے کانگریس ادیکش سونیا گاندھی کو اپنا استیفہ سوپ دیا ہے اور ساتھ ہی آل انڈیا مہیلہ کانگریس ادھاکش کی سوشمتہ ادھاکش تھی اور ساتھ ہی آج صبح اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کا پروفائل انہوں نے بدلا تھا اور پروفائل بدل کر کے کانگریس کے پور میمبر انہوں نے کیا اپنا پروفائل ساتھ میں آسام ویدھان سباچناف کے درمیان سے ہی ان کا جو ناراضگی تھی ان کی وہ بھر کے سامنے آ رہی تھی سوشل میڈیا پر بھی کئی طرح کی خبریں ان کو لے کر چل رہی تھی اب جانکار سوٹروں کے مطابق کے ٹی ایم سی نیترتف کے سمپرک میں سوشمتہ ہیں اور جلد ہی ہو سکتا ہے کہ کولکاتا میں جا کر ممتہ سے یا پھر عبیشیق بینر جی سے ان کی ملاقات ہو وہ تصویریں بھی سامنے آ سکتی ہیں ساتھی سوشمتہ دیو کے ستیفے پر کپل سببل نے بھی کہا ہے کہ یوہ نیتا کانگریس کو چھوڑ کر جلے جاتے ہیں اور آروپ لگتا ہے پرانے بزرگ نیتاؤں پر جو لڑاتار کانگریس کے ساتھ عرصے سے کھڑے ہیں ہر پرستیتی میں پارٹی کے ساتھ مضبورتی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ان پر ہی آروپ لگتے ہیں پورو سانکسل سوشمتہ دیو نے کانگریس چھوڑی سوشمتہ دیو نے کانگریس ساتھکستونیا کاندھی کو استیفہ سواب دیا اور سوشمتہ دیو کو مانا جاتا کانگریس کی یوہ اور تیز تررار نیتاؤں میں سے ایک ان کو یوہ چہرہ تو وہ ہیں ہی ساتھ میں تیز تررار نیتا کے طور پر ان کی پہچان بھی تھی اب اس طریقے سے پارٹی کو پارٹی کو چھوڑ دینا اس کے پیچھے کی وجہ اب اصل میں کیا ہو سکتی ہے کچھ دیر کا انتظار کرنا ہوگا اس کے بعد پرددر پرد چیزیں سامنے آئیں گی سوشمتہ دیو نے لوگ سبحہ میں سلچر سیٹ کا پراتنیت تفک کیا ہے راحل گاندھی کے قریبی نیتاؤں میں اس سے ایک تھی سوشمتہ دیو ایسے میں کانگریس چھوڑنے والے راحل کے قریبیوں کی لسٹ اور بھی لمبی ہو گئی ہے پہلے بھی کئی بڑے چہرے یوہ چہرے جنہوں نے پارٹی وہ الویدہ کہہ دیا جو راحل گاندھی کے بہت قریبی مانے جاتے تھے اب ایسے میں سوشمتہ دیو نے بھی پارٹی کو چھوڑ دی ہے ایسے میں کانگریس چھوڑنے والے راحل کی قریبیوں کی لسٹ اور بھی لمبی ہوتی جا رہی ہے پچھلے کچھ سالوں میں کئی قریبیوں نے راحل کا ساتھ چھوڑا ہے دو ہزار انیس میں پھرنکار چطورویدی شیو سینہ میں شامل ہو چکی اور ایک سال کے بھی تر جیو تیرہ دیتی سندھیا اور جیتن پرساد بیجی پی میں شامل ہو چکے ہیں اب سوشمتہ دیو کے سطیفے سے کانگریس کو بڑا چھٹکا لگا ہے ایسے میں کیا نیترتف سنکر سے گزر رہی سب سے پرانی پارٹی سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا مضبوط نیترتف کی جو درکار محسوس کی جاتی ہے وجہ یہی رہی کیا نیترتف سنکر سے سب سے پرانی پارٹی گزر رہی ہے اس وقت سوال بہت زیادہ ہیں بہت سارے سوال ہیں جس کے جواب کسی کو نہیں مل رہے وہ کانگریس کے خود نیتا ہوں یا پھر پکش میں بیچے بھی بھارتی جنرہ تھا پارٹی ہو کئی سوال پوچھ جاتے کانگریس سے ہی کہ آخر اتنے بڑے بڑے یوہ چہرے جب پارٹی سے دوری بنا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے خود پارٹی کو اپنے بھیتر منتن کرنے کی آوشکتا ہے پورو سانگس سوشمیتہ دیو نے کانگریس کو چھوڑی سوشمیتہ دیو نے کانگریس ادھیاکش سونیا گاندی کو استیفہ سوپا سوشمیتہ دیو کو مانا جاتا ہے کانگریس کی یوہ اور ساتھی اس طریقے سے پارٹی کو چھوڑنا سوشمیتہ کا کیا وجہ ہو سکتی ہے دیرے دیرے وہ وجہ بھی سامنے آئے گی تیز ترررر نیتہوں میں اکثر آپ دیکھتے تھے پریس کانفرنس میں ٹی وی سکرین پر ٹی وی ڈی بیٹس میں وہ آتی تھی اور بے باگ طریقے سے تیز ترررر نیتہ ان کو کہا جاتا ہے بے باگ طریقے سے اپنی بات پورکتی تھی سوشمیتہ دیو نے لوگ سبحہ میں سلچر سیٹ کا پیتنیت کیا ہے اور راہول گانے کے قریبی نیتہوں میں سے ایک تھی سوشمیتہ اب ایسے میں کانگریس چھوڑنے والے راہول کے قریبیوں کی لسٹ اور بھی لمبی لگاتار ہوتی جاری ہے پیشل کچھ ورسوں میں کئی قریبیوں نے راہول کا ساتھ چھوڑ دیا جو راہول کے بہت نزدیکی نیتہ مانے جاتے تھے انہوں نے پارٹی کو ٹاٹا بائی بائی کہہ دیا دو ہزار انیس میں پیرانکہ چترویدی کانگریس سے بہار ہوئی کانگریس کو چھوڑا شیف سینہ کا حصہ وہ بنی اور ایک سال کے بھی تر جیو تیرہ دیتیا سندھیا اور جیتن پرساد نے بھی کانگریس کو چھوڑ کر کے بجیپی کا دامن تھام لیا اب سوشمیتہ دیو کے سطیفے سے کانگریس کو بڑا جھٹکا لگا ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا نیترطف سنکر سے اس وقت سب سے پرانی پاتی گزر رہی ہے سب سے بڑا سوال یہی ہے پلاسٹک ویسٹ سے چلیں گے سیمنٹ فیکٹری سڑکے بھی بنیں گی پردیش بنیں گا پلاسٹک ریکلیکشن رییوز میں موڈل رہا جو سیمنٹ فیکٹری لیں گی ایدھن کے طور پر پلاسٹک ویسٹ کا یوز اور ساتھ ہی سڑک نرمان میں استعمال کیا جائے گا پلاسٹک ویسٹ یہ جانکاری شیش پلاسٹک کو ریسائکل سینٹر پر بھیجا جائے گا ایسی بھی جانکاری ہے پردیشن نیانٹران مندل کے اس طر پر تیاری چل رہی ہے اس کو لے کر منتن بھی لگاتار ہو رہا ہے چلدی کوئی خبر بھی تا طور پر نکل کر کے سامنے آ سکتی ہے پلاسٹک ویسٹ سے چلیں گی سیمنٹ فیکٹری اور سڑکے بھی اسے بنیں گی پردیش پلاسٹک ری کلیکشن اور ریوز میں موڈل راجی بنے گا اس کے تیاری دستر پر ہو رہی ہے ساتھ ہی سیمنٹ فیکٹری لیں گے ایدھن کے طور پر پلاسٹک ویسٹ کا یوز اور سرک نرمان میں استعمال کیا جائے گا پلاسٹک ویسٹ یہ سی جانکاری ہے شیش پلاسٹک کو ریسائکل سینٹر پر بھیجا جائے گا پردیشن نیانٹران مندل کے اس طر پر اس کو لے کر تیاری چل رہی ہے لگاتھا ڈنڈا ہو رہا اس مہینے پندر اگس تک دو سو پچھتر واہن 짚 پت کے گئے ہیں اکسو انتیس واہنوں سے دو کروڑ تیس لاکھ روپے کا زنبانہ وصولہ گیا مانیٹرنگ کے لئے اترکت ندیشک مائنس بی ایس سوڑھا کو پربھاری بنایا گیا ہے پکڑے گئے واہنوں میں سے ایک سو انتیس پرکڑنوں میں ایک کروڑ چوبیس لاکھ روپے انٹیٹی کی فیس ہے ستاسی لاکھ چہتر ہزار سے ادھک راشی راڈے سرکار کے زرمانے کے روپ میں وصول کی گئی ہے اب عوید بجری پریوہن پر لگاتار کارروائی ہو رہی ہے جہاں پر بھی ایسی خبریں ملتی ہیں خبر یہ کہ کارروائی ہوگی یہ بار بار کہاٹ آتا ہے اور اس مہینے کا دیٹا آپ کو دیتے ہیں اس مہینے پندر اگست تک دو سو پچکتر واہن سبت کیے گا ہے عوید بجری پریوہن کے اور ساتھ ایک سو انتیس واہنوں سے دو کروڑ تیس لاکھ روپے کا زرمانہ وصولہ کیا ہے مونیٹریم کے لیے اترکت ندیشک مائنس بی ایس سوڑھا کو بھی پربھاری بنایا گیا ان کو زمداری سوپی گئی ہے پکڑے گئے باہنوں میں سے ایک سو انتیس پرکنڈوں میں ایک کروڑ چوبیس لاکھ روپے اینجی ٹکی فیس اور ستاسی لاکھ چہتر ہزار سے اتھک راشی راجس سرکار کے ضرمانے کے روپ میں وصول کی گئی ہے آگے بڑھتے ہیں پوروطر راجللی میڈیا پر شکنجا کیوں بڑا سوال یا فترکاروں پر راستروں کے ماملے اتنے کیوں کیا برٹیش راج کا دمنکاری خانون واپس برٹمان دھارت میں پراسنگک مانپور آسام ترپورا آدھی میں بڑھ رہے ایسے کئی ماملے جھوٹی منگڑنت جانکاری کا آروپ لگا کر کیس درج کیے جا رہے ہیں نیو پورٹل ہو یا پیپر کے پترکار سبھی پر دباؤ بنایا جا رہا ہے نیوز کے پورٹلز ہو یا پیپر کے پترکار ہو سبھی پر وہاں پر پریشر ہے سرکار کی آلوچنا کرنا میڈیا سیکٹر کو بھاری پڑ رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ادھر سینئر پترکار بیکنچ نات گو سوامی نے کہا سرکار کا سندیش صاف ہے میڈیا سرکار کے سر میں سر ملا کر کے آگے بڑھے ورنہ ایسے ہی پریشان میڈیا کرنیوں کو کیا جاتا رہے گا اب یہ انہوں نے کہا ہے کئی سوال ہیں جو کھڑے بھی ہوتے ہیں پوروطر کے راجوں میں میڈیا پر شکنجا آخر کیوں پترکاروں پر رازدروں کے معاملے اتنے کیوں بڑھ رہے ہیں کیا بریٹش راج کا دمانکاری خانون ورطمان بھارت میں پراسنگیت ہے سوال یہ بھی مڑیپور اصم ترپورا آدھی میں لگاتار ایسے معاملے بڑھ رہے ہیں جھوٹی منگڑن تجانکاری کا آروپ لگا کر کے کہ سترج کیے جا رہے پترکاروں پر نیوز پورٹل ہو یا پیپر کے پترکار سبھی پر پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے سرکار کی آلوشنا کرنا میڈیا سیکٹر کو بھاری پڑھ رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں اور ادھر سینئر پترکار بیکونٹ ناد گوستوامی نے بھی ایک آئے کہ سرکار کی منشاہ صاف ہے سندیش اکدم کلیر ہے کہ میڈیا سرکار کے سر میں سر ملا کر کے آگے بڑھے ورنہ ایسے ہی کے جاتے رہیں گے پریشان ٹوکیو پیرالیمپک دو ہزار بیس ٹوکیو جا رہے بھارتی ایتلیٹو سے باتشت کریں گے پردھان منتری موڈی یہ خبر ہے پی ایم موڈی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وارتہ کریں گے پی ایم موڈی سترہ اگس کو سبح گیارہ بجے وارتہ کرنے والے ہیں یہ جانکاری سترہ اگس کو لے کر کہ سبح گیارہ بجے وارتہ کریں گے پی ایم موڈی پیرالیمپک سے ویسی میں کینڈرے کھیل منتری انراغ تھاکر بھی شامل ہوں گے ٹوکیو میں نو الگ لگ کھیلوں میں چوبیس پیرا ایتھلیٹ ہنگ ہس سالیں گے چوبان پیرا ایتھلیٹ ٹوکیو میں بھارت کا پرتمیزت پر کریں گے ان سبھی سے بارچت پی ایم موڈی کرنے والے ہیں ٹوکیو پیرالیمپک چوبیس اگس سے پاس ستمبر تک آجت کیا جائے گا بھارت سے پیرالیمپک کھیلوں میں بھاگ لینے والی یہ سب سے بڑی ٹولی ہوگی جو ٹوکیو جائے گی اور ان سبھی سے دیش کے مکھیا یعنی کہ پردھار منتری موڈی بارچت کرنے والے ہیں جانکار یہ ہے سترہ اگس کو لے کر کہ سبح گیارہ بجے کا وقت ہوگا جب سبھی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے پی ایم بارچت کریں گے اور وی سی میں کیمری کھیل منتری اندراخ تھاکور بھی شامل ہوں گے ٹوکیو میں نو الگ الگ کھیلوں میں چوون پیرہ ایتلیٹ حصہ لے رہے ہیں اور ساتھی چوون پیرہ ایتلیٹ ٹوکیو میں بھارت کا فرطنی جتوہ کرنے والے ہیں اور پی ایم موڈی سبھی سے باتجت کریں گے سترہ اگس بولن میں پنچائی تیرہ چناف کا بہشکار کیا گیا گرامینوں نے کیا پنچائی تیرہ چناف کا بہشکار یہ بڑی خبر ہے سیکڑو گرامینوں نے بیٹر کا عجت کر کے یہ فیصلہ لیا گیا بڑی سنکھا میں گرامین نکٹا ہو ایک ساتھ بیٹر کی اس کے بعد یہ فیصلہ کہ وہ پنچائی تیرہ چناف کا بہشکار کرنے والے ہیں اور اسلامپورا بندھاول نویہ کی ڈھانی علیپورا کی متداتاؤں میں ایک غصہ ہے آنکھ روش ہے بندھاول اسلامپورا سڑک نہ بننے سے نراز کی دکھائی دے رہی ہے سب طور سے ورشوں سے چلی آ رہی سڑک نرمان کی مانگ ان کے ابھی بھی جرس کی تس ہے بالاجی مندر پریستر میں جمع ہوئے سروساماج کے سیکڑوں لوگ پرشاسن اور جن پرتنیدیوں پر شیطر کی اپکشہ کرنے کا آروپ لگایا گیا چناف کا شد پرتیشت بہشکار کرنے کا فیصلہ ان کی طرف سے لیا گیا ہے اور نرنائی کو لے کر بھاوی پرتیاشیوں میں خلبلی مچی ہوئی ہے جو تیاری کر رہے چناف لڑنے کی ان میں خلبلی ہے کہ اگر بہشکار کیا جائے گا تو پھر ان کا کیا ہوگا یوپی وجہ کے لیے مایا کا نیا پلان بھاشپا سے ہندوتو ایجنڈا ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے بسپا یہ بڑا سوال بھی ہے اس پر لگاتار منتن کر رہی ہے مایا وطی یوپی وجہ کے لیے یوپی کا کلافتے کرنے کے لیے مایا کا نیا پلان بھاشپا سے ہندوتو کا ایجنڈا ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے بہوڈن سماج پاٹی ڈالیت برہمن ایکتہ کے لیے پوری کوشش وہ کر رہی ہیں کیونکہ برہمن شتریم میں ہمیشہ اکھونس دیکھی گئی ہے بسپا کو لے کر مایا وطیمی سینئر میتا ستیش مشہ کو اس کی کمال سوپ دی ہے زمداری سوپ دی ہے برہمن ڈالیت ووٹ بینک کو ایک جوٹ کرنے کے لیے سمبھو پریاز وہاں پر کیے جا رہے ہر سمبھو کوشش وہاں پر کیے جا رہی ہے کہ برہمن ڈالیت ووٹ بینک کو سادھا جائے ایک جوٹ کیا جائے اور اس کے لیے انہوں نے ستیش مشہ کو زمداری دی ہے بسپ کے پربود سمیلن سے بھاشپا بھی محسوس کر رہی ہے سہج بھاشپا بھی جتن پرساد کے ذریعے کر رہی برہمن ڈالیت ووٹ کو سادھنے کی کوشش اپنے خیمے میں لینے کی کوشش یہ بار بار اس بار کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش میں جو برہمن ڈالیت ووٹ بینک ہے وہ کئی نہ کئی ناراض ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے اور اسی لیے بھی جتن پرساد کو ذمہ داری سوپ دی گئی ہے اب کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے نقشے قدم پر چل رہی ہے یوپی میں بھو جن سماج پارٹی سوال یہ تکیس ٹیک آور کرنے کی ہندوطف ایجنڈے کو مائیواتی یہ کوشش کر رہی ہے اور اسی کے تحت آگے بڑھا جا رہا ہے یوپی میں کیا کہہ رہی ہیں مائیواتی آپ کو سناتا پہنچانی چاہیے اس کے ساتھ ہی بار کے سمیے میں بی جے پی نے آج سے جو اپنی جن آشیرواد یاترہ شروع کی ہے تو بہتر ہوتا یدی یہ پارٹی اپنی اس یاترہ کو بار پیڑیت مدد یاترہ کے روپ میں نکال دی یہ سمیے کی ضرورت تھی اور ان کی واسطہ میں پوری پوری مدد بھی کرتی لیکن وہی دوسری طرف اس دوران جدی بی ایس پی اپنے پربود ورگ کے سمیلن ورہ انے کارے کرم آدھی کرتی ہے تو ان کو اب یہاں یاد آ جاتی ہے یہ سب ان کا دھورہ چویتر نہیں ہے تو اور کیا ہے اس کے ساتھ ہی کورونا کے دوران بی جے پی کی جن آشیرواد یاترہ میں سرکار کتنا کورونا کرتب میں وہ نیاموں آدھی کو نبھا پائے گی اب یہ دیکھنے کی بات ہے جبکہ بی ایس پی کے یو پی میں نیام کانون سے چل رہے پربود ورگ کے کارے کرموں کو پربابیت کرنے کا ان کا سرکاری پریاس ابھی بھی لگاتار جاریے رکا نہیں ہے اس کے بھی ہمیں جانکاری ہے لیکن ان کے ان سب گتیویدیوں سے یہ جرور سپسٹ ہو جاتا ہے کی یو پی میں بی ایس پی کے پربود ورگ کے ہو رہے کارے کرموں سے سمیل سے ویچار سنگوستی سے بی جی پی اب کافی زیادہ بوخ لائی اور اسے کے ساتھ انیوز بلاس میں ابھی کلیے بس اتنا خبر لگات جاری ہیں آپ رہے جیو فرس انڈیکی ساتھ موسیقی موسیقی